موسیقی اور جیسے آپ کو آج صبح کے ستسنگ میں جیسا کہ آپ کو پوراوب بتایا ہے کہ یہ بولی آتما ان اگینیوں کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ کتنے خوش ہیں بڑے پرمدھنی مل گئے سنت مل گئے تو اس کے اسے میں سکسم بید میں پرماتمان کبیر جی نے کہا ہے کہ سادھوں سے تی مسکری اور چورا نال خسال یہ مل اکھاڑا جیتیں گے یگوں یگوں کے مال تو ایوین کہتے ہیں چوروں نکلیوں سنگتوں کے پاس تھے بڑے پرسنوے بیٹھے ہیں اور جب سے اس داس نے یہ مارگ سٹارٹ کیا پرمیشور کی آگیا سے اسی دن سے سنگرس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرو تھا کانڈ اسی کارن سے کرواجیا نگیانی دوست لوگوں نے تو کہہ رہے ہیں پرماتمان کہ یہ مل اکھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال کیونکہ آپ پچھلے جنم جنمانتر سے بھگتی کرتے ہوئے آ رہے ہو اور ان کے در ویشیس کسک رہتی ہے بھگوان کی تو وہ پنیاتمہ جا فسی ان کال کے دوتاں گئے ان رادہ سوامی دھندن ستگرو اور یہ جنو دالے آگرہ والے اور یہ متھرہ والا جیگردیو یہ تھاکردی مہاراج یہ سارے کال کے جیوے ایجنٹ ہیں انہوں نے سارے دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیا اب یہ پنیاتمہ پرماتمہ کی چام لگے ہوئے تھے یگوں یگوں کے مال ہیں پیلوان ہیں ریسلر ہیں ارے رک نہیں سکتی ان کے اندرے کیسی پریڑنا ہے پچھلے سنسکاروں سے اور اب یہ فسگے ان کال کے دوتاں کہ وہاں کوئی بھگتی ہے نہیں جوت لگوانا انہوں نے بند کروا دیا درم کرم کی کوئی رستہ نہیں کوئی ویدھی نہیں ساستروں کو سادنہ نہیں تو یہ ناستک ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اگر یہ مارگ سٹارٹ نہ ہوتا بھگوانوالا تو پورا بھارت ورس ناستک ہو جاتا اور یہ ناستک ہوئی گئے ہیں جیسے عیسائی ہیں سب ماس کھاویں سراب پیویں شگریٹیے پیویں کوئی باؤنڈیسن نہیں اور ایک بچرت میں تو یہ کوئی بھگتی ہے یہیں تقسیمی تھا کچھ دنوں کے بعد یہ جتنے بھی دوسرے مہاپرسوں کے پاس سلے گئے ان کو پرم دنیزان کہے اب سب کی درگتی ہو جائے گی تھوڑے دن میں شروع ہو جائے گی اور پھر وہ ناستک ہو جائیں گے سوچیں گے کہ تب اگوان نہیں ہے ہم نے چھ چھ گھنٹے دعا لگا کے دیکھ لیا گروہ جی تو ڈھائی گھنٹے بتاؤں تھے تو اب پرماتمہ نے میر بخش دی کہ آپ کو یہ یہ تھارت بکتی مارک مل گیا اب کیا ہے کہ جیسے یہ تو مل اکھاڑا جیتیں گے یگن یگن کے مال وہ پنیاتمہ سچے گیاں ان کو سنیں گے پھر وہ آگے ہوں گے اپنے تھارت ستھان پر وہ رک نہیں سکتے وہاں پر آج کوئی بالک ہے بالکی خال اتار لیتا ہے جیوے ایک بار اس کا سمجھ امنا آئی تھی کہ ان کو پرم دنی مان لیا یہ جو کہتے ہیں فائنل ہے اب ان کو کھاوی نا پتا نا ستنام کا پتا پاچوں نام کال کے عذاب کروائے اور بات بناو ست لوگ جان کی نہ ان کو ستنام کا پتا نہ سچکنڈ کا پتا نہ سارنام کا پتا نہ سارسبد کا پتا وہی ستنام وہی سارسبد وہی ست پرس وہی ست لوگ وہی سچکنڈ یہ کوئی بات ہوئی سارن پہرن کے گھانکار بات بناو ستکنڈ جان کی اپنا اتمو پرماتما کے پانے کا یہ تین منتر کا سادن ہے اس تین منتر کے جاپ کا سمرتھن شریمت بھگود گیتہ ہمارے پویتر صد گرندھ نے بھی سنکیت کر دیا اور پھر جو ہم آپ کو پرثم منتر دیتے ہیں یہ کمپلیٹ جو گیان ہے کمپلیٹ کورس یہ سچیدانند گنبرم کی وانی کبیر وانی میں ہے پرماتما کی وانی میں ہے اس میں سارا کچھ لکھیا ہوا ہے ان سب کملوں کے بارے میں چکر جو ہمارے ریڈ کی اڈی کے اندر کی طرف یہ مول کمل، سواد چکر، نابی کمل، ہردے کمل، کنٹ کمل اور اوپر ترکوٹی کمل یہ سبھی کے جاپ منتر اس سقسم بید میں ہیں اور باقی تین منتر بھی اس میں الگ سے ہیں بلکل اس میں کمپلیٹ ہی ہے اور ان میں سے ان مہاپرسوں نے بھی جن کو ہم موکس پرابت مانتے ہیں جیسے آدنی دھرمداز صاحب جی آدنی ملکداز صاحب جی آدنی دادو صاحب جی آدنی گریبداز صاحب جی آدنی نانک صاحب جی آدنی گیساداز صاحب جی آدنی گریبداز صاحب جی آدنی گریبداز صاحب جی آدنی دھرمداز حریانا بلکل اس میں رべید آدنی نانک صاحب جی سکھ دھرمداز اگری آدنی گریبس آدنی گریبہ جی سخفان جی آدنی آدنی گریبھو. بلکل اس میں سیچے گیساداز صاحب جی کی وانی کو ویسیس روپ سے مانتے اب ان وانیوں میں کیا لکھا ہے پانچ ناموں کا جکر ہے لیکن گرو گرنساہب کے اندر وہ پانچ نام اوپن نہیں ہے کیونکہ جس وانی میں وہ کمپلیٹ اوپن تھے کمپلیٹ تھا وہ کمپلیٹ گیاں تھا وہ پران سنگلی تھی تو اس کو پورن روپ سے اوزاگر نہیں کیا گیا اور نہیں گرو گرنساہب میں اس کا یوگ کیا گیا کس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر وہ کمپلیٹ کورس ہے کورس تھا جس میں دو اکھر کا نام یہ ست نام بھی تھا ایک گٹنا ہوئی تھی اب پانچ ناموں یہ تو ست گرنسوں سے آپ کو دکھا دیا تین منتر کے جاپ سے بات بنے گی اب ان ماپرسوں نے جنہوں نے پرماتما کے کونسے منتر کا جاپ کیا وہ بھی آپ کے روپ روک راتے ہیں آپ کا آج صبح کا جو ست سنگھ میں کنسپٹ شروع تھا وہ دو گھنٹے میں سماپت نہیں ہو سکیا اب سماپن ہوگا اس کا چار گھنٹوں میں اس لیے دو پیر کو وہ کنسپٹ کلیر بیچ میں چھوڑ دیا تھا اب اس کو پورا کیا جا رہا ہے پرماتما نے کہا تھا درم داس موری لاکھ دوائی یہ سار سبد کہیں بار نہ جائی سار سبد بار جو پڑ ہی بچھلی پیڑی ہم سے نہیں تر ہی پھر کیا بتایا تھا کہ اس ست نام کو بھی ساروزنک نہیں کرنا اور پرماتما نے کیا بتایا ہے کہ سو ہم سبد ہم زگ میں لائے اور پھر سار سبد تو امنکتی گوپت چھپائے یہ جو انیہ پنتوں کے پنتی سو ہم نام بھی ساتھ میں یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بنا کر کے اس کا پریوک کرتے ہیں کہتے ہیں کسی بھی باؤن اکثر کے اندر لپی بد کسی بھی گرنت میں کبیر پرمیسور سے پہلے یہ سو ہم اکثر کی جانکاری نہیں تھی لکھا نہیں تھا کہیں پر تو پرماتما کہتے ہیں سو ہم سبد ہم زگ میں لائے پھر بھی سار سبد ہم نگوپت چھپائے گریب دا صاحب جی کو پرماتما ملے جیسا کہ آپ کو صبح کے ست سنگ میں سنا تھا گریب دا صاحب جی کو پرماتما ملے سچھکھنڈ لے کر گئے واپس چھوڑے اپنی آنکھوں دیکھئے پورا بیبرن بتایا تو کیا بتایا کہ نام دیو نام کے ایک ماں پروش چھپا جاتی میں ہوئے کہتے ہیں نام دیو صاحب جی یہ چھمبی جاتی میں چھپا جاتی میں تھے اور ان کو پہلے عوم کی ہی رٹ لگا رہی تھے اس کی لو لگا رہے تھے تاری اور پیچھے سوہم بہد بچاری جب پرماتما کر ملے اس پیری آتما کو وہ گن ہے مالک کا اپنے اچھی آتما کو کھوجتے پھرتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں گھتا ماروں سرگ میں ارجہ پیٹھوں پاتال کہے کبیر ڈھونٹتا پھر اپنے ہیرے مہتی لال پھر نام دیو جی کو جب سمجھایا اور یہ گیان بتایا یہ منتر دیا دوسرا تو کہتے ہیں ناما چھپا اوم تاری پیچھے سوہم بھید بچاری اور سار سبد پھر سار سبد ملے گا سار سبد پایا جدلوئی آوہ گون بہر نہ ہوئی یہ ہے زنم اور مرن کے اس دیرگ روک کے ناس کرنے کا تین منتر کا یہ سادنا جاب یہ منتر ہے موسیقی